موسیقی نمشکار پرائیم ٹی وی کی خاص کاریکرام سیاسی دنگل میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نشکا سنگ یو پی میں دوہزار بائیس کے چناؤں سے پہلے منڈل آئیو کی سفارشوں کا جن ایک بار پھر سے نکل رہا ہے آپ کو بتا دی کہ ہر کوئی پچھڑا ورگ کا ہر نمہ بننے کی پرزور کوشش میں لگا ہوا ہے اسی کڑی میں بی جے پی نے بڑا دعاو چلا ہے اب راج سرکاروں کو یادکار دینے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ وہ او بی سی ورگ میں کسی بھی جاتی کو شامل کر سکتی ہیں یو پی میں بڑی سنکھیا بھی پچھڑی جاتیاں ہیں اور بی جے پی کو یہ معلوم ہے کہ راج سرکاروں کو یہ شکتی دے کر وہ دوہزار بائیس اور دوہزار چوبیس میں اس کا بڑا فائدہ لے سکتی ہے تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں ہماری ایک خاص رپورٹ مانڈل آیوک کی سفارشوں کے لاغو ہونے کے اکتیس سال پورے ہونے پر یو پی میں سماجوادی پارٹی نے مانڈل دیبس منایا 1990 میں تتکالین وی پی سنگھ سرکار نے منڈل آیوک کی ریپورٹ دیش بھر ملایو کی تھی جس نے یو پی کی راج نیتی میں منڈل بنام کمنڈل کا نیرےٹیف سٹ کیا اور یو پی کے راج نیتیگ منج پر سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی جیسے چھیتری دلوں کا اعودہ ہوا سپا نے آر جیڈی سمیت تمام ویپکشی دلوں کے ساتھ منڈل دیبس منایا اسے سپا کی او بی سی سمجھائے کو ایک جھٹ کرنے کی کوشش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے یو پی میں او بی سی سماج کی آبادی سب سے ادھیک کوئی جنسنکھا کا لگ بھگ 50 فیصد ہے گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ بی ایس پی سپریمو مائی عوطی نے پچھڑا سمجھائے پولٹیکس کا کارڈ کھیلتے ہوئے او بی سی سماج کی آلک سے جنگرنہ کی مانگتی تھی انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس کے لئے وہ بی جے پی کو سنسط کے اندر اور باہر بھی سمرتن دینے کو تیار ہوئے یو پی میں جب چناؤں ہونے بے چند مہینوں کا وقت بچا ہے ایسے میں ان دو گھٹنا کرم کا اہم راجنیتک مہتف ہے اس کے بارے میں راجنیتک وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ منڈل راجنیتی کے ذریعے وپکش بی جے پی کے خلاف پچھڑوں کو خود سے جوڑنے کی قوایت کر رہا ہے بی جے پی نے سرکاری ناوکریوں میں بی جے پی نے وی پی سنگھ سرکار سے سمرتن واپس لیتے ہوئے رام منگرہ اندولن کی دھار تیز کر دی تھی اس کے ذریعے بی جے پی نے او بی سی سمودائے کو بھی ہندی پہچان کے تحت ایک چھت نیچے لانی کی کوشش کی وشلیشکوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پریاست پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن ان کا کوئی خاص اثر نہیں دکھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ منڈل آنگولن کے وقت جو او بی سی اتتا دکھی تھی وہ اب نہیں ہیں سپا کے یادو سمدائے کے پرتی جھکاؤ کہ کاراڑ او بی سی ووڈ بینک کافی دور چھٹک چکا ہے اسی وجہ سے اب اکلیش یادو او بی سی ووڈ بینک کو لبھانے کے لیے پورے پردیش میں پچھڑا اوور کے سمبلن کر آ رہے ہیں وشلیشکوں کا کہنا ہے کہ اسی طرح بی ایس پی بھی جاتووں کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے اور او بی سی و آرکتی کرویپ سے پچھڑی جاتیوں کا وشواس اس سے دور ہوا ہے ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ ان پارٹیوں کو خاص کر یو پی میں سمبل جاتیوں کے سمرتھن کی ضرورت ہے اس کے علاوہ منڈل آئیو کی ادھکتر سپارشیاں لاغو ہو چکی ہیں ایسے میں اب اس آنگولن کا اتنا مہتو نہیں رہ گیا ہے وہیں منڈل کمکشن کی ریپورٹ کا ویروت کرنے کے باوجود بی جے پی کا فوکس اب او بی سی خاص طور سے گیر یادو ووٹ بینک قرمی اور لودھی سمودائے پر ہے دوہزار چودہ لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی نے قرمی سمودائے کے پرابہ والے اپنا دل کے ساتھ گڑبندن کیا اس کے علاوہ راج بھر اور نشات جیسے اتی پچھڑا جاتیوں کا ویلے کر بی جے پی نے او بی سی ووٹ بینک کو اور مضبوط کیا آلکہ وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ ووڈی سی جنہ دھار مضبوط کرنے کا دو جے پی کا داؤں اُلٹے نتیجے بھی لا سکتا ہے اور پارٹی کے پارپرک سمودائے بینک کو اس سے ڈون کر سکتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ یو پی میں اگلے سال بیدھان سبا کے چناؤں ہیں اور وکاس کے مددے کو چھوڑ کر اب جاتی سمکلنوں کو سادنی کی راجنی کی تیز ہو گئی ہے کچھ دن پہلے بھارت سرکار نے ایتیہاسک فیصلہ لیتے ہوئے میڈکل ایڈیوکیشن سے جڑے اکھل بھارتی کوپے میں او بی سی سمودائے کے لیے بڑا قدم اٹھایا تھا اب ایک یو آئی یوجنہ میں او بی سی کے لیے 27 فیصد اور آرٹھیک روپ سے کمزور ور کے لیے 10 فیصد سیٹی آرکشت رکھی جائیں گے موڈی سرکار کے اس فیصلے کو اگلے سال ہونے والے اتر پردیش کے بیدھان سبا چناؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے بطا دے اتر پردیش میں او بی سی سمودائے کے بوٹروں کا ایک بڑا حصہ ہے جس پر راجنیتک دلوں کی نظر ٹکی رہتی ہے ایسے میں کیندر کی بھاتپا سرکار دوارہ لیے گئے فیصلے سے اس راج کے بیدھان سبا چناؤں پر اثر دیکھ سکتا ہے اب سرکار ایک قدم آگے بڑھ کر راجیوں کو او بی سی آرکشن میں جاتیوں کو شامل کرنے کا بھی ادھکار دینے جا رہی ہے مانسون سطر میں اس کا آگاز ہو گیا ہے سرکار کا یہ داؤں ایسا ہے کہ 25 بھی اس کے آگے چتے نظر آ رہا ہے لمبے سمجھ سے راج سرکاریں مان کر رہی تھی کہ انہیں او بی سی آرکشن میں جاتیوں کو شامل کرنے کا ادھکار دیا جائے اب ان کی یہ مانگے پوری ہونے والی ہیں بڑی بات یہ ہے کہ یو پی میں 2022 کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے سرکار کا یہ قدم طورپ کا اککہ مانا جا رہا ہے یوٹیو بڑی سنکھیا میں او بی سی ووڈ بینک ہے اور سرکار کو یہ بات معلوم ہے کہ اس سے اگر او بی سی ووڈ بینک بی جی پی کو کھسکتا ہے تو سیدھا فائدہ بی جی پی کو 2022 ویدان سبات چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا اتنا ہی نہیں 2024 کے لوگ سبات چناؤں میں بھی بی جی پی کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے لمبے سمجھ سے منڈل بنام کمنڈر کی رڑائی دیکھنے کو ملی ہے وہیں اب بی جی پی منڈل و کمنڈل دونوں کو اپنے پالیم کرنے جا رہی ہے سپا بسپا او بی سی آرکشوں کو لے کر بی جی پی کو گھیڑتی آئی ہے لیکن جس طرح سے سنسد میں بل لا کر راجیوں کو او بی سی آرکشوں میں وستار کر جاتیوں کو شامل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے اس طرح سے بی جی پی ویپکش کے چکر ویو کو توڑنے میں سفل نظر آ رہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے براممن سمجھلن کر کے سپا اور بسپا نے سوان لوگ اپنے پالیم کرنے کی کوشش کی پھر بی جی پی نے ڈاکٹر آم بیٹکر کی مورتی بنانے کا اعلان کر دلیت ووڈ بینک میں سیندھواری کرنے کی کوشش کی اب او بی سی ووڈ بینک جو یو پی میں بڑا پرتیشت رکھتا ہے اسے راج نیتک ڈل اپنی اور رجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بی جی پی سب سے آگے نظر آ رہی ہے خیر ابھی چناؤں سے پہلے ایک اور جن نکلنا باقی ہے وہ ہے جاتی گت جنگڑنا کا جس کی مانگ او بی سی سمدہ لمبے سمجھ سے کرتا آ رہا ہے لیکن بی جی پی کی تیاریوں سے لگتا ہے کہ اس بال کو بھی وہ باؤنڈری کے پار ماننے کی تیاری کر چکی ہے ڈسک ریپولٹ پرائنگ کیوی وہی یوپی میں دوہزار بائیس کے چناؤں کو لے کر ابھی سے راج نیتک ڈلوں نے کسرت کرنا شروع کر دیا ہے ہر راج نیتک ڈل جاتی کا فورمولا لے کر آگے بڑھ رہا ہے سوانڈ اور ڈلیتوں کے بعد اب پچھڑوں اور اتی پچھڑوں پر راج نیتک ڈلوں کی نگاہ چکی ہوئی ہے اسی کڑی میں نے شاد ووٹ بینک سارے راج نیتک ڈلوں کی نظر بھی چڑھا ہوا ہے وہی یوپی کی راج نیتی کے کیندر بھی چار دشقباد حال فلحال فولن دیوی بھی بنی ہوئی ہے تو دیکھئے ہماری ایک خاص رپورٹ بہمائی نرزنگھار کے چار دشق کے بعد فولن دیوی اتر پردیش کی سیاست میں ان دنوں چرچہ کے کیندر بنی ہوئی ہے اس کی وجہ اگلے سال اتر پردیش میں ہونے والا ویدھان سبھات چوناؤ ہے راج نیتک ڈل پھولن دیوی کے بہانے نشاد سماج کے بیچ اپنی پکڑ بنانا چاہتے ہیں وہ فولن دیوی کے نام اور ان کی ویراست کو اپنا سہارا بنا رہے ہیں اس بار پہلے کے مقابلے فولن دیوی کی کہیں زیادہ زور شور سے 58 جائنٹی کو یاد کیا جا رہا ہے فولن دیوی کا جنب 10 اگست 1963 کو جالاؤن جلے کے پوروہ گاؤں میں ہوا تھا اس نے سماجبادی پارٹی کے پچھڑے ورگ پرکوش نے جالاؤن میں ہی فولن دیوی کی 58 جائنٹی منائی وہیں نشاد سمدائے کے نام پر بیہار سے سیاست شروع کرنے والے مکیش سہانی کی وکاس شیل انسان پارٹی نے اتر پردیش میں فولن دیوی کی جائنٹی پر گھر گھر 50,000 فولن کی تشبیروں والے کلینڈر اور لاکھوں لوکٹ باٹنے کا اعلان کیا تھا بتا دیں انتر پردیش کی 50 فیصدی سے ادھک پچھڑی آبادی میں تقریباً 5 فیصد نشاد ہیں جو اتی پچھڑی اوبجاتیوں میں ماننے جاتے ہیں موٹے طور پر دیکھیں تو نشادوں میں 150 سے زیادہ اوبجاتیاں ہیں اور پوروی اور مد انتر پردیش کے 18 جلومین کی اچھی گانسی تعداد ہے لیکن نشاد ساماج کا پردیش کرنے والی نیتاؤں کا دعویٰ ہے کہ راجی کی 430 مدان سبا سیٹوں میں سے ان کے ساماج 970 سیٹوں پر ٹھیک تھاک پربھاؤ ہے اور ان سیٹوں پر 7,000 سے لے کر 1,000,000 تک ووٹ نشاد ساماج کا ہے نشاد ساماج اپنے مجبوط ووٹ بینک سے بڑے راجنیتک دلوں کا کھیت کئی سیٹوں پر بگال سکتا ہے یہی کارن رہا ہے کہ نشاد ساماج کے ووٹ بینک پر سبی راجنیتک پارٹیوں کی صدیب نظر رہی ہے اس ووٹ بینک کو ساتھنے کے لیے بڑے بڑے داؤں چلے گئے بی جے پی ہو یا پھر سپا یا اندل سبی کا پریاس ہے کہ نشاد ساماج اپنے کے ساتھ رہے انہیں بھی کسی بڑی پارٹی کے ساتھ جانے سے کوئی گھریز نہیں ہے لیکن نشاد بھی اپنی راجنیتک حیثیت بڑھانے کے لیے اس کی بڑی قیمت وضولنے کے کوشش میں رہتے ہیں بڑی بات یہ بھی ہے کہ یو پی کی ستہ پر کابیز بی جے پی کی نظر بھی نشاد ووٹ بینک پر ہے بی جے پی نے سکترہ جولائی کو پانچ سدس سے او والا نشاد سیل بنایا اس کا مقصد ہے کہ اسیمبلی الیکشن میں نشادوں کا سپورٹ حاصل کرنا جے پرکاش نشاد کو اس سیل کا راجس سائیوجک بنایا گیا ہے راجس سبہ سدس سے بنا کر جے پرکاش نشاد کے ذریعے بی جے پی سماج کے بیچ پیٹھ مضبوط کرنے میں جڑ گئی ہے بیہار سرکار کے منتری اور پورو مکھ منتری جیتن رام مانجی کے بیٹے سنپوش مانجی کی پچھلے دنوں مکھ منتری یوگی آدھی تنات وفید ڈلی میں کدھار منتری موڈی سے ملاقات جو بھی نہیتارت نکالے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بی جے پی نے نشاد پارٹی کے ساتھ بھی سوبے میں ہاتھ ملا رکھا ہے حالانکہ بی جے پی کے پردیش ادھیت چاستاندر دیو سنگھ نے نام یہ بیگار کہا تھا کہ جات کی راجنیتی میں کچھ پارٹیاں ہتیاروں کی مورتیاں لگا رہے ہیں یہ اشارہ ان کا وپکشی پارٹیوں پر تھا جو پونن دیوی کی مورتی لگانے کے لیے کمر کس رہے ہیں اس سمیں پی ام موڈی یوپی کو دونوں ہاتھوں سے سوگا دے رہے ہیں پہلے کاشی میں ردراکش سینٹر کا تحفہ یوپی کی جھولی میں ڈالا اب اجولہ یوجنا دو کارکرم کی شروعات ورچولی مہوبہ سے کی اس موقع پر پی ام موڈی نے لابھارٹیوں سے بھی بات کی اور ایک کارکرم میں سی ایم یوگی بھی موجود رہے بتا دے کہ یوپی کو لگتار مل رہی یوجناوں کی سوگات دو ہزار بائیس میں بی جے پی کو سیدھا فائدہ پہنچا سکتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ہماری ایک خاص رپورٹ اتر پردیش میں دو ہزار بائیس کے چناؤں سے پہلے پی ام موڈی کی طرف سے یوپی کو کئی سوگاتیں مل رہی ہیں پہلے واران اسی میں رودراخش کنونسن سینٹر کی سوگات پی ام موڈی نے دی اب اجولہ یوجنا کو لے کر پی ام موڈی نے سی ایم یوگی اور یوپی میں اجولہ یوجنا کے لابھارٹیوں سے بات کی پردھان منتری نریندر موڈی ورچوال روپ سے نئی دلی سے مہوبہ سے شروع ہونے والے اجولہ یوجنا کے کارکرم دو سے جھڑے گیندری منتری حردیب سنگھ پوری کے ساتھ ہی اتر پردیش کی مخمنتری یوگی آدھتنات نے ان کا سواغت کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اتر پردیش کے مہوبہ میں اجولہ یوگنا کے دوسرے چلن کا شبارم کیا تاتھیوں بہنوں کے سواست سبیدھا اور سسکتی کرن کے اس سنکلپ کو اجولہ یوگنا نے بہت بڑا بل دیا ہے یوگنا کے پہلے چرن میں آٹھ کروڑ گریب دلید بنچید پچھڑے آدی واسی پریواروں کی بہنوں کو مکت گیس کنیکشن دیا گیا اس کا کتنا لاب ہوا ہے یہ ہم نے کرونا کال میں دیکھا ہے اس کارکرم میں کیندری پیٹرولیم اور پراکرتک گیس منتری ہردیپ سنگھ کے ساتھ اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدیت ناثھ نے بھی پردھان منتری کا سواگت کیا اس موقع پر چھوٹی سی فلم بھی دکھائی گئی پردھان منتری نریاندر موڈی نے کہا کہ مجھے آج رکشابندن سے پہلے ہی ماتاؤں بہنوں کا آشروات ملا آج جو جولا یوجنا کے دوسرے چڑھن میں دیش کی لاکھوں ماتاؤں بہنوں کو لپی جی کنیکشن اور گیس چلہ مل رہا ہے جولا یوجنا نے دیش کے کتنے لوگوں اور مہیلاؤں کا جی ون روشن کیا ہے وہ ابوت پورو ہے یوجنا دوہزار سولہ میں اتر پردیش کے بلیا سے آزادی کی لڑائی کے اگردود منگل پانڈے کی دھرتی سے شروع ہوئی تھی آج جولا یوجنا کا دوسرا سنسکرن بھی اتر پردیش کے ہی مہوبا کی لیر بھومی سے شروع ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ دیش میں اجولا یوجنا کی پہلی یوجنا دیش کی آزادی کے نائک منگل پانڈے کی کرم ستھلی بلیا میں دوہزار سولہ سے شروع کی گئی آج اس کا دوسرا چران اتر پردیش کی ایک ویر بھومی مہوبا سے شروع ہو رہا ہے آج مجھے بندیل کھنڈ کے مہانا ایک میجر دھیان چند کو یاد کر گرب محسوس ہو رہا ہے آج میں بندیل کھنڈ کی ایک اور مہان سنطان کو یاد کر رہا ہوں میجر دھیان چندر ہمارے ددہ دھیان چند دیش کی سربوچی کھیل پورسکار کا نام اب میجر دھیان چندر کھیل رتن پورسکار ہو گیا ہے ددہ کے نام پر ہم نے کھیل کاشیرشی پورسکار کیا تو ہم کو لاکھوں کھیل پریمیوں کی پرتکریاں ملی پردھان مندری نے کہا کہ بہنوں کے سواس سندہ و سشکتی کرن کے سنکلپ کو جلہ یوجنہ نے بہت بڑا بل دیا ہے یوجنہ کے پہلے چرون میں آٹھ کرون گریب دلیت ونچت پچھلے آدیواسی پریواروں کی بہنوں کو مفت گیس کنیکشن دیا گیا اس کا کتنا لاب ہوا ہے یہ ہم نے کورونا کال میں دیکھا کے لئے اتر پردیش میں دو ہزار چودہ میں دو ہزار سے بھی کم بھترن کے اندر تھے آج یوپی میں ان کی سنکیہ چار ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے اس سے ایک تو ہزاروں یواؤں کو نئے روزگار ملے اور دوسرا جو پریوار پہلے بہتر سویدہ کے افعاؤں میں گیس کنیکشن سے بنچت تھے وہ بھی جڑ گئے ایسے ہی پریاثوں سے آج بھارت میں گیس کنیکش شت پرتیشت ہونے کے بہت نکٹ ہے ہماری بیٹیاں گھر اور اسوئی سے باہر نکل کر راشتر نرمان میں ویعاپک یوگدان تب ہی دے پائیں گی جب پہلے گھر اور اسوئی سے جڑی سمجھ سے آئیں حل ہوں گی بیٹے چھ سات سالوں میں ایسے ہر سمجھان کے لئے مشن موڈ پر کام کیا گیا ہے سوچھ بھارت مشن کے تحت دیش بھر میں کروڑوں سوچالے بنائے گئے بیٹے سالے سات دشکوں کی پرگرتی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور لگتا ہے کہ کچھ استطیتیاں کچھ حالات ایسے ہیں جن کو کئی دشک پہلے بدلا جا سکتا تھا گھر بجلی پانی شوچالے گیس سڑک اسپتال اسکول ایسے انیک مول بھوت افشکتہ ہیں جن کی پورتی کے لئے دشکوں کا انتظار دیشواسیوں کو کرنا پڑا پردھان مندری مودین نے کہا کہ بائیو فیول ایک سوچ ایدھن ماتر نہیں ہے بلکہ ایدھن میعات نربھرتا کے انجن کو دیش کے وکاس کے انجن کو گاؤں کے وکاس کے انجن کو گتی دینے کا ایک مادھیم بھی ہے بائیو فیول ایک ایسی ارجہ ہے جو ہم گھر اور کھیت کے کچھرے سے پودوں سے خراب انات سے پرابت کر سکتے ہیں بندیل کھنڈ سہیت پورے یوپی اور دوسرے راجیوں کے ہمارے انیک ساتھی کام کرنے کے لئے گاؤں سے شہر جاتے ہیں دوسرے راج جاتے ہیں وہاں ان کے سامنے ایڈریس کے پرمال کی سمسیہ آتی ہے ایسے ہی لاکھوں پریواروں کو جلا دو یوجنا سب سے ادھیک رہت دے گی اب میرے شرمک ساتھیوں کو ایڈریس کے پرمال کے لئے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے بھائیو اور بہنوں اجولہ یوجنا سے جو یہ سبھیدائیں بڑی ہیں اس میں آج ایک اور سہولیت جوڑی جا رہی ہیں بندیل کھنڈ سہیت پورے یوپی اور دوسرے راجیوں کے ہمارے انیک ساتھی کام کرنے کے لئے گاؤں سے شہر جاتے ہیں دوسرے راجی جاتے ہیں لیکن وہاں ان کے سامنے ایڈریس کے پرمال کی سمسیہ آتی ہیں ایسے ہی لاکھوں پریواروں کو اجولہ دوسرے چرن یوجنا سب سے ادھیک رہت دینے والی ہے ہم میرے سرمک ساتھیوں کو ایڈریس کے پرمال کے لئے ایدھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو آپ کی ایمانداری پر پورا بھروسہ ہے آپ کو اپنے پتے کا صرف ایک سیلف ڈیکلیریشن یعنی خود لکھ کر دینا ہے اور آپ کو گیس کنیکشن مل جائے گا سرکار کو آپ کی ایمانداری پر بھورا بھروسہ ہے آپ کو اپنے پتے کا صرف ایک سیلف ڈیکلیریشن یعنی خود لکھ کر دینا ہے اور آپ کو گیس کنیکشن مل جائے گا مکپنتری یوگی آدھتناتھ نے اجولہ دو یوگ کے شبہارم موکے پر کہا کی ویر بھروین مہوبہ سے بندیل خند کی بدلتی تصویر پورا دیش دیکھ رہا ہے ایکسپریس میں نئی عبادت لکھنے کو تیار ہے جہاں سیوہ چتر اوٹ میں ڈیفنس کوریڈور کو لے کر کام کافی آگے بڑھ چکا ہے کانپور علی گڑھوہ لکھنو میں بھی تیزی سے کام چل رہا ہے ورشوں سے پانی کے لیے ابھی شپت بندیل خند میں پردھان منتری ہر گھر نل جل یوجنا سے نیا کرتیمان گڑھنے کی طرف بڑھ رہا ہے جل سب کو شد پانی گھر گھر ملے گا سچائی کے لیے مہوبا کی ارجن سہایق بندی سمیت ان پری یوجناوں کا کام انتیم چرن میں ہے اس کے بعد پیجلوہ سچائی سنکٹ بندیل ختم سے ختم ہو جائے گا بطا دن 2016 میں یوپی کے بلیا سے پی ام موڈی کی اجولہ یوجنا کی شروعات ہوئی جس کے بعد ریکارڈ ستر پر گیس کے کنیکشن مہیلاؤں کو دیئے گئے تھے بڑی بات یہ ہے کہ موپکش لگاتار اسی یوجنا کو لے کر سرکار پر نشانہ سہدھتا رہا ہے اور گیس سیلنڈر کے دام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ گرامیڑ چھت کی مہیلاؤں گیس سیلنڈر خریدی نہیں پا رہی ہیں لیکن اگر پہلی کی بات کریں تو مہیلاؤں چولہ پھوکنے کو مجبور تھیں جس کے چلتے مہیلاؤں کو سانس سمبندھی کئی روگ ہو جاتے تھے لیکن اجولا یوجنا آنے کے بعد بڑے اسطر پر مہیلاؤں کو گھرے لیو اسطر پر گیس کنیکشن کی سردہ ملی ہے ڈسک ریپولٹ پرائیم ٹی وی اور اسی کے ساتھ ہمارے اس خاص کارکرب میں فلال اتنا ہی دیش دوریا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے اپنے رگی پرائیم ٹی وی کے ساتھ نموسکار